آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ککسہ دسویں کی ساماجک ویجیان کی کتاب سے وہ سبھی امپورٹنٹ کوشن کرواؤں گا جن کے بورڈ ایکزام میں آنے کے سب سے ادھک چانسز ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے برن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اب کوشن دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ککسہ دسویں کے لیے ہے ساماجک ویجیان اور ساماجک ویجیان کے اندر جو آپ کی بک ہے راجنیتی ویجیان کے نام سے اس کے جو امپورٹنٹ کوشن ہے وہ پہلے کریں گے پہلا کوشن ہے ستہ کی ساجداری کا ارث بتائیے آنسر دیکھیں اس کا ستہ کی ساجداری ایسی ساسن ویوستہ ہوتی ہے جس میں سماج کے پرتیک سمو اور سمودائے کی بھاگے داری ہوتی ہے ستہ کی ساجداری ہی لوگتنٹر کا مول منتر ہے لوگتنٹرک سرکار میں پرتیک ناغرک کی حصے داری ہوتی ہے جو بھاگی داری کے دوارہ سمبہ ہو پاتی ہے اب اس کو سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں ستہ کی ساجداری ایسی ساسن ویوستہ ہے جس میں سماج کے پرتیک سمو اور سمودائے کی بھاگی داری ہوتی ہے یہ کس پرکار ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگتنٹر کے اندر پرتیک ویجیان جس کی عمر جو 18 سے اوپر ہے اس کو مت دینے کا یعنی کی ووٹ دینے کا ادھیکار ہوتا ہے تو پرتیک سمو کے جو لوگ ہیں اور جو سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا مت کا پریوگ کر کے اپنے نیتہ کو چنتے ہیں اور ان کا جو چنا ہوا نیتہ ہوتا ہے وہی سرکار میں سرکار بناتا ہے تو اس پرکار جو ہے لوگوں کی جو ہے ساسن ویوستہ میں ستہ میں سازداری ہوتی ہے ستہ کی سازداری ہی لوگتنٹر کا مول بنتر ہے اور یہی جو ہے لوگتنٹر کا مول بنتر ہے کیونکہ لوگتنٹر میں جو ہے لوگوں کو سبی کو سمان سمجھا جاتا ہے اور سبی کو سمان عدھیکار دیے جاتے ہیں لوگ تانترک سرکار میں پرتیک ناغرک کی حصے داری ہوتی ہے یعنی کہ جو لوگ تانترک سرکار ہے اس میں سبھی ناغرک کی حصے داری ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا گی کہ ہر ایک ویکتی جو ہے اپنا مت کا پریوک کر کے اپنے پسندیدہ نیتا کو چن سکتا ہے جو کی بھاگیداری کے دوارہ ہی سمبھ ہو پاتی ہے وہ تب ہی ہوگا جب لوگ اس میں بھاگیداری کریں گے یعنی کہ لوگ اپنے مت کا پریوک کریں گے دوسرا کوششن ہے گرہید سے کیا ابھی پرائے ہیں آنسر دیکھیں دیش کے الگ الگ جاتیے سمو میں ہنساتمک سنگرس گرہید کہلاتا ہے یہ اپنی تریوتا کے کارن ایک یود سا لگتا ہے جب کسی دیش میں کسی سمو کے ہیتوں کی اندیکھی کی جاتی ہے تو وہ سمو ہنساتمک سنگرس کے دوارہ اپنے ہیتوں کو پرابت کرنے کا پریتن کرتا ہے اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیش کے الگ الگ جاتیے سمو میں ہنساتمک سنگرس گرہید کہلاتا ہے یعنی کہ دیش کے اندر جو الگ الگ جاتیے سمو ہے جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے جو ہے گرہید کہتے ہیں یہ ہے اپنی تریوتا کے کارن یعنی کہ یہ جو لڑائی ہے وہ اتنی تیج ہوتی ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ادھک ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے یود کی سنگیہ دی جاتی ہے یعنی کہ اس کو یود کہا جانے لگتا ہے جب کسی دیش میں کسی سمو کے ہتوں کی اندیکھی کی جاتی ہے یعنی کہ ایسا تب ہوتا ہے جب کسی دیش کے اندر کوئی سمو ہے اور اس کے جو ہت ہے اس کے ہتوں کی اندیکھی کی جاتی ہے تو وہ ہے سمو ہنساتمک سنگرس کے دوارہ اپنے ہتوں کو پرابت کرنے کا پریتن کرتا ہے تو اس تیتی کے اندر جب کسی دیش کے سمو کے ہتوں کی اندیکھی کی جاتی ہے تو وہ ہے ہنساتمک کاریے کر کے یعنی کہ سنگرس کر کے جو ہے اپنے ہتوں کو پرابت کرنے کا پریتن کرتا ہے یعنی کہ سنگرس کر کے یعنی کہ پردرسن کر کے ہڑتال کر کے جو ہے وہ سرکار سے جو ہے اپنے ہتوں کو منوانا چاہتا ہے تو ایسی ستیتی میں جب دو دل جو ہیں یا دو الگ الگ جاتی ہے سمو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیول تک لڑتے ہیں کہ اس کو ایک یود کی سنگیہ دی جا سکے تو ایسی پرستیتی کو جو ہے گرے یود کہتے ہیں اور کسی ایک دیش کے اندر یہ ستیتی اپن جو ہوتی ہے تب یہ سنگیہ دی جاتی ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر نیانترن اور سنتولن کی ویوستہ کسے کہتے ہیں آنسر دیکھیں بھارت میں کاریا پالی کا ستہ کا اپیوگ جرور کرتی ہے کنٹو یہ ہے سنسد کے ادھین کاریا کرتی ہے کاریا پالی کا کا کاریا ہوتا ہے جو ویدھان پالی کا قانون مناتی ہے اس کو لاغو کرنے کا اور یہ جو کاریا پالی کا ہے یہ سنسد کے ادھین ہوتی ہے نکیس کے اندر آتی ہے نائے پالی کا کاریا پالی کا اور ویدھان پالی کا سنسد پر انکس رکھتی ہیں یہاں پر دیکھیں ویدھان پالکہ کا کام ہوتا ہے کانون بنانا کاری پالکہ کا کام ہوتا ہے اس کانون کو لاغو کرنا دیش میں اور نائی پالکہ کا کاری ہے اس کانون کی سمکشہ بھی کرنا اور ان دونوں کے اوپر نیانترن کرنے کا کام بھی نائی پالکہ کرتی ہے کس کے اوپر کاری پالکہ اور ویدھان پالکہ کے اوپر نیانترن رکھتی ہے نائی پالکہ انکش رکھتی ہے ہم اس ویوستہ کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے ہی جو ہے سنتولن بنا رہتا ہے کیونکہ نہ تو اس کے پاس ایک کیول اس کے پاس ادھیکار ہیں مطلب ادھیکاروں کو ستہ کو اس طرح سے ویبازت کیا گیا ہے یعنی کہ بٹوارہ کیا گیا ہے کہ سنتولن بنا رہے ہیں نیکس کوششن ہے کوششن نمبر فور بھارت میں سرکار کتنے سطروں پر کام کرتی ہیں بھارت میں سرکار جو ہے تین سطروں پر کام کرتی ہیں یہاں کیندریے راجے سرکار ہے جیسے کیندر ہیں کیندر کی سرکار ہوتی ہے ایک اور ایک راجے کی سرکار جیسے کی ہریانہ ہے تو ہریانہ میں جو ہے الگ سرکار ہیں اور کیندر دلی میں جو ہے الگ سرکار ہیں ایک تیسرے سطر کی سرکار بھی کام کرتی ہے جسے ہم ستھانیے ساسن کہتے ہیں اور جو تیسرا سطر ہے جس کو ہم ستھانیہ ساسن کے نام سے جانتے ہیں اور جس کے ادھارن ہے پنچائیتی راج یعنی جو پنچائیت راج ہوتا ہے وہ جو ہے ستھانیہ ساسن کا ادھارن ہے تتھا نگر پالکائی نیکسٹ کوشن ہے وی کیندری کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں آنسر دیکھیں جب کیندر اور راجے سرکاروں سے سختیاں لے کر ستھانیہ سرکاروں کو دی جاتی ہیں تو اسے ستھا ستھا کا وی کیندری کرن کہتے ہیں جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے پڑھا تھا ستھانیہ سرکاروں کے بارے میں یعنی کہ جو سختیاں کے اندر اور راجے سرکار کے پاس ہیں ان سختیوں کو لے کر ستھانیہ سرکاروں کو دے دی جاتی ہیں یعنی کہ سختیاں جو ہیں ستھانیہ سرکاریں جو ہوتے ہیں جیسے پنچائیتی راج ہے اور نگر پالکائی ہیں ان کو جو ہے سختیاں دے دی جاتی ہیں تو اسے ستھا کا وی کیندری کرن کہتے ہیں دوسرے سبدوں میں سکتیوں کا اچھ سطر سے نیمن سطر میں ویبھاجن کیا جانا ویک اندری کرن کہلاتا ہے یعنی دوسرے سبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سکتیاں ہیں اس کا اچھ لیول سے یعنی اچھے سطر سے نیمن سطر یعنی لو لیول میں ویبھاجت کر دینا یعنی بٹوارہ کر دینا ویک اندری کرن کہلاتا ہے اگلا کوششن دیکھیں نیکس کوششن ہے کوششن نمبر سکس سمورتی سوچی کے بارے میں سنسے میں لکھئے آنسر دیکھیں سمورتی سوچی میں ایسے ویشے سامل ہیں جن میں کیندر تتہ راجے دونوں کے ہیت سامل ہیں ان ویشو پر کیندر ویراجے سرکاریں دونوں قانون بنا سکتے ہیں اگر کسی ویشے پر دونوں سرکاریں قانون بنا دیں تو کیندر سرکار کا قانون ماننے ہوتا ہے اس سوچی کے کچھ پرمک ویشے سکسیہ ون مزدور سنگ ویوا گود لینا آدھی ہیں اب اس آنسر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو یہ جان لیجئے کہ تین سوچیاں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے سنگیہ سوچی دوسری ہوتی ہے راجے سوچی اور تیسری ہوتی ہے سمورتی سوچی جو سنگیہ سوچی ہوتی ہے اس کے انترگت جو ویشے آتے ہیں یعنی جو ٹوپک آتے ہیں اس کے اوپر قانون بنانے کا عدھکار کیول اور کیول کندر سرکار کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے راجے سوچی نام سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سوچی کے انترگت ایسے ویشے آتے ہیں جن کے اوپر کیول راجے سرکار ہی قانون بنا سکتی ہیں تو اسے راجے سوچی کہتے ہیں اس کے بعد ہے سمورتی سوچی اور اس سوچی کے بارے میں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے انترگت وہ جو ویشے آتے ہیں جن ویشے کے اوپر دونوں یعنی کی کندر سرکار بھی اور راجے سرکار بھی قانون بنا سکتی ہیں لیکن اگر دونوں جو ہیں کندر سرکار اور راجے سرکار دونوں ہی قانون بنا دیتی ہیں کسی ایک ویشے کے اوپر تو جو کندر سرکار کے دوارہ بنایا گیا قانون ہوگا وہ ماننے ہوگا جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے سمورتی سوچی میں ایسے ویسے سامل ہیں جن میں کیندر تتہ راجے سرکاریں راجے ہیں دونوں کے حیث سامل ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں کے فائدے ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی کہ ایسے ویسے آتے ہیں اس کے انترگت جس میں دونوں کے حیث سامل ہیں یعنی کہ لاب ان ویسےوں پر کیندر و راجے سرکاریں دونوں قانون بنا سکتے ہیں اگر کسی ویسے پر دونوں سرکاریں قانون بنا دیں یعنی کہ کوئی ایک ویسے ہے اور اس پر دونوں سرکار ایک قانون بنا دے یعنی کہ راجہ سرکار بھی قانون بنا دے اسی ویسے کے اوپر اور کندر سرکار بھی راجہ سرکار اور کندر سرکار دونوں ہی بنا دے تو کندر سرکار کا قانون ماننے ہوگا تو کہتے ہیں کہ راجہ سرکار کا جو قانون ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا اور جو کندر سرکار کا جو قانون ہوگا وہ ماننے ہوگا یعنی کہ وہ مانا جائے گا اس سوچی کے کچھ پر موق ویسے ہیں جیسے کی سکسہ ہے یعنی کی سکسہ ایک ایسا ویسے ہے جس کے اوپر کیندر سرکار بھی قانون بنا سکتی ہے اور راجہ سرکار بھی ون ہے مزدور ہے سنگ ہے مزدور سنگ ہے ویوا ہے گود لینا یہ سارے ایسے ٹوپک ہے جس کے اوپر دونوں سرکارے جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر سیون بھارتیہ سنگیہ ویوستہ میں سکتیوں کا ویبھاجن کس پرکار کیا گیا ہے اسی سے ہی پہلا جو کوششن پڑا تھا اسی سے ہی ریلیٹڈ کوششن ہے بھارت میں سکتیوں کا ویبھاجن تین سوچیوں میں کیا گیا ہے پہلا ہے سمپون دیس کے پرمکھ ویسے جیسے کی رکسہ ویدیسی معاملے ڈاک تار ویت آدھی کیندری سوچی کے ویسے ہیں کیندر سرکار کو دیئے گئے ہیں یعنی یعنی کی یہ ایسے ویسے ہیں جو کیندری سوچی کے اندر گتاتے ہیں اور کیندر سرکار ان کے اوپر جو ہیں ان سبھی ویسے کے اوپر کانون مناتی ہیں اس کے بعد ہے پولیس ویعاپار وانیجے کرسی اور سچائی جیسے پرانتیے اور ستھانیے مہتو کے راجے سوچی کے ویسے راجے سرکار کو دیئے گئے ہیں یعنی کی یہ جو ویسے ہیں ان ویسے کے اوپر راجے سرکار جو ہے کانون بناتی ہیں اور اس کے بعد ہے سکسیہ ون مزدور سنگھ ویوہ گود لینا آدھی سمورتی سوچی کے انترگت سوچی کے ویسے دونوں سرکاروں کو دیئے گئے یعنی کہ یہ ایسے ویسے ہیں جو دونوں سرکاروں کو دیئے گئے ہیں باقی کے بچے ہوئے ویسے کندر سرکار کو دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اور ویسے بچ گئے وہ ویسے جو ہیں کندر سرکار کے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر کندر سرکار ہی جو ہے قانون بنا سکتی ہیں نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر ایٹ بھارت میں ستھانی سرکاروں کا مہتو تتھا اس کی سمسیاؤں کا ورنن کرو آنسر دیکھیں ستھانی سرکاروں کی یہ ہے نئی ویسے تھا دنیا میں لوگ تنتر کا اب تک کا سب سے بڑا پریوگ ہے یعنی کہ جو ستھانی سرکاریں ہیں یہ نئی ویسے تھا ہے اور یہ جو ہے لوگ تنتر میں کیا گیا اب تک کا سب سے بڑا پریوگ ہے نگر پالکاؤں اور گرام پنچائتوں کے لیے لگ بگ چھتیس لاکھ لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے یعنی کہ انڈیا کے اندر بھارت میں نگر پالکاؤں اور گرام پنچائتوں کے لیے لگ بگ چھتیس لاکھ لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے یعنی کہ چنے جاتے ہیں مکھیا یہ سنکھیا ویشو کے کئی دیسوں کی کل جن سنکھیا سے ادھیک ہے یعنی کہ بھارت کے اندر کیول نگر پالکاوں اور پنچائتوں میں جتنے لوگ چن کر آتے ہیں ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ کچھ دیس تو ایسے ہیں ان کی ٹوٹل جن سنکھیا بھی اتنی نہیں ہے اب اس کا مہتو دیکھ لیجیے ستانیہ سرکاروں کا مہتو کیا ہے پہلا ہے ان کو سمیدھانک درجہ دیے جانے سے ہمارے یہاں لوگ تنتر کی جڑے اور مجبوط ہوئی ہیں یعنی کہ ستانیہ سرکاروں کو سمیدھانک یعنی کہ سویدھان کے دوارہ درجہ دیے جانے سے ہمارے یہاں جو لوگ تنتر ہے اس کی جڑے اور ادھیک مجبوط ہوئی ہیں اس نے مہیلاؤں کا پرتی ندیتو بڑھانے کے ساتھ ہی ہمارے لوگ تنتر میں ان کی آواز کو مجبوط کیا گیا مجبوط کیا ہے یعنی کہ ستانیہ سرکاروں میں جو ہیں مہیلاؤں کو بھی اوسر پردان ہوتے ہیں اور ان کی جو آواز ہے وہ بھی مہیلاؤں کی جو آواز ہے وہ بھی مجبوط ہوئی ہیں اس کے بعد سمجھ سائیں بتانے ہیں ستانیہ سرکاروں جو ہیں ان کی سمجھ سائیں کیا ہیں تو پہلا ہے پنچائتوں کا چناؤں نیمیت روپ سے ہوتا ہے یعنی کہ جو پنچائتیں ہوتی ہیں ان کا چناؤں نیمیت روپ سے ہوتا ہے یعنی کہ نیمیت روپ سے پنچائتوں کے چناؤں ہوتے رہتے ہیں تتھا لوگ اس میں اتصا سے بھاگ لیتے ہیں لیکن گرام سبھاؤ کی بیٹھ کے نیمیت روپ سے نہیں ہوتی ہے یعنی کہ پنچائت کے جو چناؤں ہیں وہ تو ہوتے ہیں لیکن جو گرام سبھائے ہوتی ہیں وہ نیمیت روپ سے نہیں ہوتی دوسری سمسچہ ہے ادھکانس راجے سرکاروں نے ستھانیہ سرکاروں کو پریابت ادھکار نہیں دیئے یعنی کہ جو راجے سرکاریں ہیں وہ ستھانیہ سرکاروں کو ادھک جو پریابت ماطرہ میں ادھکار نہیں دیئے ہیں اس کے بعد تیسری سمسچہ ہے سرکار کے اس سطر پر برسٹا چار کی سکاہتیں بڑی ہیں یعنی کہ سرکار کا جو یہ سطر ہے یعنی کہ ستھانیہ سرکار اس میں جو ہے برسٹا چار کی جو سکاہتیں ہیں وہ بھی بڑی ہیں اگلا کوششن دیکھیں کوششن نمبر نائن سبھی پرکار کے ساماجی کی ویبھازن جنم پر آدھارت نہیں ہوتے ورنن کریں سبھی پرکار کے ساماجی کی ویبھازن کیول جنم پر آدھارت نہیں ہوتے یہاں پر اور اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ساماج میں آپ کا جنم ہوتا ہے تو آپ اس ساماج کے حصہ بن جاتے ہیں لیکن ایسا جو ہے کمپلسری نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہے بعد میں اپنے چناؤ اپنی پسند سے اور چناؤ کے آدھار پر بھی جو ہے ساماجی کی ویبھازن کر لیتے ہیں آگے اسی کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کچھ وستویں ہماری پسند یا چناؤ کے آدھار پر تیہ ہوتی ہیں کئی لوگ اپنے اپنے ماتا پیتا اور پریوار سے الگ اپنی پسند کا دھرم چن لیتے ہیں یعنی کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماتا پیتا سے اور جو ان کا پریوار ہے ان سے الگ دھرم چن لیتے ہیں ہم سبھی لوگ اپنی پسند کے انوشار پڑھائی کے ویسے کھیل سانسکرتی گتیویدیا یا ویبھازن چن لیتے ہیں ان سب کے آدھار پر بھی ساماجی سمو بنتے ہیں یعنی کی ان سبھی ٹوپک کے اوپر بھی جو ہے ساماجی سمو بنتے ہیں یہ ساماجی سمو جنم پر آدھارت نہیں ہوتے اور یہ جو ہیں ان کے دوارت جو ساماجی سمو بنتے ہیں یعنی کی پڑھائی ویسے جو ہیں اس کے ویسے جو ہیں کھیل ہے سانسکرتی گتیویدیا ہے یا ویبھازن چن لیتے ہیں ان کے دوارت جو ہیں ساماجی سمو بنتے ہیں تو یہ جنم پر آدھارت نہیں ہوتے ہیں یہ ساماجی سمو جنم پر آدھارت نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے دباؤ سمو کسے کہتے ہیں دباؤ سمو وہ ہوتے ہیں یعنی کہ لوگوں کا ایسا سمو جو کسی ویسے کے اوپر جو ہے سرکار کے اوپر دباؤ بناتا ہے یعنی کسی بات کو بنوانے کے لیے تو اس کو دباؤ سمو کہتے ہیں آنسر دیکھیں جب سمان پیسی یعنی کہ ایک جیسا کام کرنے والے لوگ ہت اکانسہ تتھا مت کے لوگ ایک سمان ادیسے کو پرابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ ہوتے ہیں تو اسے دباؤ سمو کہتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگوں کا سمو یا تو وہ ایک جیسے پیسے سے ہمان لیجئے جیسے کہ سب ہی ٹیچر ہیں اور سب ہی ٹیچر جو ہیں کسی بات کے لیے اکٹھا یعنی کہ ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سرکار کے اوپر دباؤ بناتے ہیں کہ ان کی یہ بات ماننی جائیں تو ان کا جو سمو ہے اس کو کہا جائے گا دباؤ سمو تو اسی لیے اسی طرح سے جیسے ایک جیسے ہت والے لوگ ایک جیسے اکانسا والے لوگ یا پھر ایسے لوگوں کا سمو جن کا سب کا مت ایک ہے اور ایک جیسے یعنی کہ جن کا ادھے سے بھی سمان ہے اور اس ادھے سے کو پرابط کرنے کے لیے وہ لوگ ایک جھوٹ ہوتے ہیں تو ایسے جو لوگ ایک جھوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کٹھا ہوتے ہیں ایسے سمو کو جو ہے دباؤ سمو کہتے ہیں اس کے بعد نیکس کوششن ہے دباؤ سمو اور آندولن راجنیتی کو کس پرکار پر بھاویت کرتے ہیں آنسر دیکھیں آندولن تتہ دباؤ سمو نملکت پرکار سے راجنیتی کو پر بھاویت کرتے ہیں پہلا پوئنٹ ہے یہ دباؤ سمو جنتا کا کسی ویسی اس مدے پر سمرتن پرابط کرنے کے لیے آندولن چلاتے ہیں جنتا کا دھیان کھیچنے کے لیے یہ سنچار کے سادنوں کا سہارہ لیتے ہیں یعنی کہ جو دباؤ سمو ہے یعنی کہ سرکار کے اوپر جو ہے دباؤ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں سنچار کے سادنوں کا یعنی کہ جیسے کی موبائل ہے موبائل کا پریوک کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جتنے ادھیک لوگ ان کے ساتھ جوڑیں گے اتنا ہی زیادہ دباؤ جو ہے ان کا سرکار کے اوپر بنے گا اس کے بعد دوسرا ہے دوسرا پوئنٹ ہے یہ ہڑتال کروا کر سرکار کے کاریوں میں بادہ ڈالتے ہیں یعنی کہ ہڑتال کروا دیتے ہیں دباؤ سمو جو ہے ہڑتال کروا دیتے ہیں جس سے جو ہے کاریوں میں بادہ سرکار کے جو کاریوں ہوتے ہیں ان میں بادہ پڑتی ہیں یہ دھرنے پر بیٹھتے ہیں تاکہ اپنی آواز سرکار تک پہنچا سکے ادھیکتر ہی یونینیں تتھا فیڈریشن یہی ڈھنگ اپناتے ہیں یعنی کہ یہ جو یونین بنی ہوتی ہے اور جو فیڈریشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ دباؤ سمو مطلب ایک طرح کا گروپ ہوتا ہے یہ بھی جو کیا کرتے ہیں دھرنے پر بیٹھتے ہیں اور اپنی اور سرکار اڑتال کرتے ہیں جس کے دوارہ سرکار کے کاریوں بادہ پڑتی ہیں اور سرکار تک اس طریقے سے وہ اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ ہے ویپاری سمو سادھانتہ لوبیسٹ نکت کرتے ہیں تاکہ سرکار پر دباؤ بنایا جا سکے اس کے بعد اگلا پوئنٹ ہے کچھ معاملوں میں دباؤ سمو راجنیتک دلو دوارہ ہی بنائے جاتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں جس میں راجنیتک دل دوارہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں وہ جو ہیں دباؤ سمو کا اندرمان کرتی ہیں کچھ دباؤ سمو کسی راجنیتک دل کی ساخہ کے روپ میں کام کرتے ہیں اور کچھ دباؤ سمو ایسے بھی ہوتے ہیں جو راجنیتک پارٹی کی ساخہ یعنی کہ اس کا حصہ بن کر ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ پوئنٹ ہے کبھی کبھی آندولن راجنیتک دل کا روپ لے لیتے ہیں یعنی کہ کبھی کبر یہ ہوتا ہے کہ جو آندولن کرنے کے لئے لوگ ایک جھٹ ہوئے ہیں بعد میں وہ جو ہیں اپنی ہی پارٹی بنا لیتے ہیں جیسے اسم میں ویدیسی لوگوں کے ویرود اسم آندولن چلایا گیا جس نے بعد میں اسم گن پریصد کا روپ لے لیا یعنی کہ یہ ایک پارٹی کا نام ہے یعنی کہ پارٹی بنا لیے انہوں نے بعد میں پہلے تو انہوں نے کیا کیا اسم کے لوگوں نے ویدیسی لوگوں کے ویرود اسم آندولن چلایا اور بعد میں جو ہے اسم گن پریصد کے نام سے ایک پارٹی بنا لیا راجنیتک دل بنا لیا نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹویل راستریہ دل کے روپ میں مانتہ پرابط کرنے کے لیے کیا سرط ہے آنسر دیکھیں اگر کوئی راجنیتک دل لوگ سبا چناؤں میں پڑے کل متوں کا چھین پرتیست اتھوہ یا پھر چار راجوں کے ویدھان سبا میں چناؤں میں پڑے کل متوں کا چھین پرتیست بھاگ پرابط کرتا ہے اور لوگ سبا کے چناؤں میں کم سے کم چار سیٹوں پر جیت درج کرتا ہے تو اسے راستریہ دل کی مانتہ مل جاتی ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی راجنیتک دل ہے یعنی کہ کوئی پارٹی ہے وہ پارٹی لوگ سبا میں جو چناؤں ہوتے ہیں اس میں جو ٹوٹل ووٹ گری ہیں اس کا چھین پرتیست یا پھر چار راجوں کے ویدھان سبا کے جو چناؤں ہوں گے اس میں پڑے کل متوں کا چھین پرتیست بھاگ پرابط کر لیتی ہے یعنی کہ ٹوٹل چھین پرتیست ووٹ ان کو مل جاتے ہیں اس پارٹی کو اور اس کے علاوہ لوگ سبا کے چناؤں میں کم سے کم چار سیٹوں پر جیت درج کرتا ہے یعنی کہ لوگ سبا کے جو چناؤں ہوتے ہیں اگر وہ پارٹی چار سیٹے جیت جاتی ہے تو اسے راستریہ دل کی مانتہ مل جاتی ہے یعنی کہ اس پارٹی کو راج یعنی کہ دیش کے سطر پر جو ہے مانتہ پرابط ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھیں بھارت میں بہو دلیہ پرنالی کیوں ہے آنسر دیکھیں بھارت میں بہو دلیہ بہو کا مطلب زیادہ بہو سارے دلیہ پرنالی ہیں کیونکہ دو تین دل دیش کی سبھی سماجک اور بھوگولک ویویدتاؤں کو سمیٹ پانے میں سخصم نہیں ہے کیونکہ بھارت جو ہے ایک بڑا دیش ہے اور یہاں پر بڑی جنسنگ کیا ہے اور یہاں پر سماجک اور بھوگولک جو ہیں ویویدتائیں پائی جاتی ہیں بھارت میں انیک بھاسائی ویس سانسکارتک ویویدتا کے جن سمو رہتے ہیں یعنی کہ بھارت کے اندر الگ الگ بھاسا بولنے والو والے لوگوں کا جن سمو ہے سانسکرتک طور پر جو ہے الگ الگ لوگوں کا جن سمو ہے اپنے ویسال آکار ویجن سنکھا کے کارن سبھی سمو کو پردینی دھتو دینے کے ادیشے سے بھارت میں بہو دلیہ یعنی کہ ایک سے ادھیک دلیہ بھوستہ کو اپنایا گیا ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر فورٹین راستریہ دل تتھا چھتریہ دلوں میں انتر سپسٹ کیجئے راستریہ دل مطلب راستر کے لیول پر اور چھتریہ مطلب کسی ایک سیمیت چھتر میں پہلا ہے پہلا پوئنٹ ہے راستریہ دل کا ان دلوں کا پربھاولک بھگ سارے دیش میں ہوتا ہے نام سے ہی پتا لگ جاتا ہے راستریہ دل مطلب راستر مطلب دیش اور ان دلوں کا جو راستریہ دل ہوتے ہیں ان کا جو پربھاہ ہوتا ہے وہ سارے دیش میں ہوتا ہے پورے کے پورے دیش میں اس کے بعد یہ ہے کسی ویشش چھتر کے مدعوں پر دھیان نہ دے کر سارے راستریہ کے مدعوں پر دھیان دیتے ہیں یعنی کی جو راستر لیول کے جو مدعے ہوتے ہیں یعنی کی دیش کے سطر کے جو مدعے ہوتے ہیں سمجھائیں ہوتے ہیں یہ پارٹیاں ان کے اوپر دھیان دیتی ہیں کسی ویشیش چھتر کی مددوں کے اوپر دیان نہیں دیتی اس کے بعد ہے بھارتی راستریہ کانگریش بھارتی جنتہ پارٹی راستریہ دلوں کے ادھارن ہے یعنی کہ جو کانگریش ہے اور جو بی جے پی ہے یہ جو ہیں راستریہ دل ہیں یعنی کہ دیس راستریہ لیول کے دل ہیں اس کے بعد ہے چھتریہ دل ان کا پربھاو کسی چھتر ویشیش میں ہوتا ہے یعنی کہ کسی ویشیش چھتر کے اندر ہی ان کا پربھاو پایا جاتا ہے ان کا اودہ کیسی چھیتر کے مددوں کو لے کر ہوتا ہے یعنی کہ ان کا جو اودہ ہے یعنی کہ ان پارٹی جو بنتی ہے وہ کسی چھیتر کے مددے کو لے کر بنتی ہے تطھا یہ اسی مددے پر ادھیک دھیان دیتے ہیں اور اسی چھیتری اگر مددے کے اوپر یہ زیادہ دھیان دیتے ہیں یعنی کہ جن کو لوکل پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے تیلگو دیصاں سیو سینا سیرو منی اکالی دل چھیتری اگر دلو کے ادھارنے یعنی کہ یہ جو پارٹیاں ہیں سیو سینہ ہے تیلگو دیشم ہے اور سیرومنی اکالی دل ہیں یہ چھتریہ پارٹیاں ہیں نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 15 آج کل بھارتی لوگتنطر کو کن چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنسر دیکھیں بھارتی لوگتنطر ویسو کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے بھارت میں ویسو کے کسی بھی دیش کی اپیکسہ سب سے ادھک مت داتا ہے کیونکہ بھارت کی جن سنگھ جو ہے سب ہی دیشوں سے ادھک ہے تو اس لیے یہاں پر جو مت داتا ہے وہ بھی ویسو کے انہ دیشوں سے سب سے زیادہ ہیں بھارتی لوگتنطر کے سامنے ویسطار کی چنوتی ہے یہاں جاتیواد، نردھنتا، چھترواد، سامپردائکتا، آدھی چنوتیاں ہیں یہاں سے آپ کے اتحاس کے کوسٹن ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہسٹری کی بک سے جن کے ایکزام میں آنے کے بورڈ ایکزام میں آنے کے زیادہ چانسز ہیں پہلا کوششن دیکھیں ہسٹری کا سرسواتی سندھو سبتہ کا ویسطار کہاں سے کہاں تک تھا اور اس چیز کا دھیان رکھیں یہ جو آپ کی ہریانہ بورڈ نے نئی بک لگوائی ہے اتحاس کی یہ اس بک سے کوششن آنسر ہے پہلا کوششن ہے سرسواتی سندھو سبتہ کا ویسطار کہاں سے کہاں تک تھا تو آنسر ہے پورو میں عالمگیر پسچمی اتر پردیس یعنی کی پورو میں عالمگیر جس کو اس سمعے پر پسچمی اتر پردیس کے نام سے جانا جاتا ہے سے لے کر پسچم میں سوتکا نونڈور بلوچستان جس کو اس سمعے پر بلوچستان کے نام سے جانا جاتا ہے تک تتھا اتر میں مانڈا یعنی کی جمہو سے لے کر دکسین میں دائم آباد یعنی کی مہاراستر تک تھا تو یہاں تک جو ہے سرسوتی سندو سبتہ فیلی ہوئی تھی اس کے بعد دوسرا کوششن ہے سرسوتی سندو سبتہ کی سڑکوں کی ویوستہ کیسی تھی آنسر دیکھیں سرسوتی سندو سبتہ کی نگر یوزنہ میں سڑکوں کا مہتپونستان تھا یعنی کہ سرسوتی سندو سبتہ کے اندر جو نگر یوزنہ تھی اس میں سڑکوں کا مہتپونستان تھا مکھے سڑکیں نگر کو پانچ چھے خندوں میں بھی باجت کرتی تھیں یعنی کہ جو مین سڑکیں تھیں وہ نگر کو پانچ سے چھے خندوں میں بھاگوں میں بھی باجت کرتی تھیں یعنی کہ الگ الگ کرتی تھیں سڑکیں نائن پوائنٹ فیفٹین میٹر تتھا گلیاں تھری میٹر چوڑی تھیں یعنی کہ جو مین سڑکیں تھیں وہ نائن پوائنٹ فیفٹین میٹر چوڑی ہوتی تھیں اور جو گلیاں تھیں وہ تین میٹر چوڑی تھیں اس کے بعد نیکس پوئنٹ ہے سڑکے کچھی تھی تتھا کودے کچھرے کے لیے سڑکوں کے کنارے کودے دان رکھے جاتے تھے یعنی کی جو سڑکے تھی سرسوتی سندو سبتہ میں وہ کچھی ہوتی تھی لیکن سڑکوں کے کناروں پر جو ہیں کودے کچھرے کے لیے کودے دان رکھے ہوتے تھے نیکس کسٹن ہے روم کو سات پہاڑیوں کا نگر کیوں کہا جاتا ہے آنسر دیکھیں لگ بگ ایک ہزار اسوی پور یعنی کی ایک ہزار سال پہلے روم ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو مدھے اٹلی میں ٹائبر ندی کے کنارے سات پہاڑیوں پر بسا ہوا تھا یعنی کی یہ جو ہے روم جو ہے پہلے چھوٹا سا گاؤں تھا اور مدھے اٹلی میں یہ جو ٹائبر ندی ہے اس کے کنارے پر سات پہاڑیوں پر بسا ہوا تھا اس لیے اسے سات پہاڑیوں کا نگر کہا جاتا تھا کیونکہ ساتھ پہاڑیوں پر بسا ہوا تھا تو اس لئے اس کو ساتھ پہاڑیوں کا نگر کہا جاتا تھا نیکس کوششن ہے چینی سبیتا کی پرانتیے ساسنوے بستہ کیسی تھی آنسر دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے دو یا تین ہین گاؤں کا سمو کا ایک فو بنتا تھا جو پرانت کے سامان ہوتا تھا پہلے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے دو تین ہین یعنی دو تین گاؤں جو ہیں ان کو ملا کر ایک فو بنتا تھا اس کو فو کہتے تھے اور جو کیا ہے پرانت کے سامان تھے یعنی کہ ایک پرانت کے برابر یعنی رجے کے برابر ہوتا تھا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے پرانتوں کو سینگ کہا جاتا تھا یعنی کہ جو رجے ہیں ان کو سینگ کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور نگر تھے جن کی ساسن ویوس تھا ایک نائے دھیس اور ایک رج اپال چلاتا تھا اس کی نکتی سمرات یعنی کی راجہ کرتا تھا نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر فائف ہسٹری کا مصر کے لوگوں کی آرثی گتی ویدیاں کون کون سی یعنی کی پیسے کمانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے آنسر ہے کرسی مصر کے لوگ کرسی یعنی کی آرثی گتی ویدی میں کیا آتی تھی کرسی آتی تھی مصر کے لوگ گہوں جو کپاس سن انگور انجیر تتھا خجور آدھی اگاتے تھے فراؤں سیچائے کا سموچت پربند کرتے تھے اس کے بعد ہے پسو پالن مصر کے لوگ گائیں بھیڑ گدھا بچڑا بندر اور مرگی پالتے تھے اس کے بعد ہے ویعاپار اور وانی جین مصر میں آنترک ویعاپار نیل ندی دوارہ ہوتا تھا مصر بھارت اور عرب سے مسالے رنگ تیل پاوڈر اور چندن منگواتا تھا یعنی کہ مصر جو دیس ہیں دیس وہ بھارت تھے اور عرب سے مسالے رنگ تیل پاوڈر اور چندن منگواتا تھا نیکس کوششن ہے میسو پوٹامیا کا کیا عرث ہے آنسر دیکھیں فارس کی کھاڑی میں استطح آدھونک ایراک کو پراچین کال میں میسو پوٹامیا کہتے تھے یعنی کہ آدھ کے سمیں پر جو ایراک ہے جس کو ہم ایراک کے نام سے جانتے ہیں پراچین کال میں اس کو میسو پوٹامیا کہتے تھے یہ ہے یونانی بھاسا کا سبد ہے میسو پوٹامیا جو ہے یونانی بھاسا کا سبد ہے جو میسو اور پوٹم سبد سے مل کر بنا ہے میسو کا ارث ہوتا ہے مدھے تتھا پوٹم کا ارث ہوتا ہے ندی اس پرکار میسو پوٹامیا کا سبدی کا ارث دو ندیوں کے بیچ والے بھاگ کو کہتے ہیں یعنی کہ دو ندیوں کے بیچ جو حصہ ہوتا ہے جو بھاگ ہوتا ہے اس کو میسو پوٹامیا کہتے ہیں یہ دو ندیوں دجلہ اور فرات ہیں یعنی کہ یہ دو ندیاں تھی جن کا نام کیا ہے ایک ندی کا نام ہے دجلہ اور دوسری ندی کا نام ہے فرات نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون سمپردائے اتھوہ ریلیزن کیا ہوتا ہے ادھان دیجئے کسی ویشیسٹ سمودائے کے انیائیوں کا ہت چاہنے والے سمو کو سمپردائے اتھوہ ریلیزن کہتے ہیں ادھان کے لئے جیسے اسلام ہے عیسائیت ہے سیو ہے ویسنو ہے آدھی نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ایٹ ریگوید پر سنسیپت نوٹ لکھیں آنسر دیکھیں ریگوید سب سے پراشین وید ہے یعنی کی سب سے پرانا وید جو ہے ریگوید ہے اس میں دیوتاؤں کا احوان کرنے کے لئے منتر ہے یعنی کی دیوتاؤں کو احوان یعنی بلانے کے لئے منتر ہے اس میں دس منڈل ایک ہزار پانسو باون منتر ہے سوری دس ہزار پانسو باون منتر ہے اس کے پرثم منڈل میں کہا گیا ہے کہ ستے اسور ایک ہیں یعنی کی اس کا جو پہلا منڈل اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ستے یعنی کی جس کو اسور کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اس کے بعد گائیتری منتر اسی وید کے منتروں میں سے ایک ہے یعنی کی گائیتری منتر جو ہے ریگوید میں ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے کوششن نمبر نائن مدھے کالین یورپی سماج کتنے اور کون سے ورگوں میں بھی باجت تھا آنسر دیکھیں مدھے کالین یورپی سماج تین ورگوں میں بٹا تھا پادری سامنت تتھا سامنے جن اس کے بعد نیکس کوششن ہے مدھے کالین یورپ میں نائٹ کون ہوتے تھے آنسر دیکھیں مدھے کالین یورپ میں نائٹ ایک اپادی تھی یعنی کی نائٹ جو ہے ایک اپادی ہے جو گھڑ سوار یودہ کو یودہ پرابت کرتے تھے دوسرا پوئنٹ ہے یہ اپادی ویرتا تتھا اتیچاروں سے رقصہ کا پرتیق تھی یعنی کی یہ جو نائٹ کی اپادی ہے اسی ویکتی کو ملتی تھی جو دوسرے لوگوں کی رقصہ کرتا تھا یعنی کی اتیچاروں سے ان کو مکتی دلاتا تھا اور جو ویرتا جو کسی نائٹ سے ہی اس کا سیسے بن کر سینک پرسکشن پرابت کرنے کے اپرا دی جاتی تھی اور نائٹ کی اپادی تب ملتی تھی اس کے لیے ایک نائٹ کے پاس جانا پڑتا تھا اس کو سینک پرسکشن لینا پڑتا تھا یعنی کی ٹریننگ لینی پڑتی تھی سینک بننے کی اس کے بعد جو نائٹ ہے وہ اس کو نائٹ کی اپادی پردان کرتا تھا نیکسٹ ہے یوروپ میں مینر کا کیا عرض تھا آنسہ دیکھیں یوروپ میں چھوٹے سامنتوں کی بھو سمپدہ کو جاگیر یا مینر کہتے تھے یعنی کی جو چھوٹے سامنت ہوتے تھے یعنی کی جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کی جو بھو سمپدہ یعنی کی جو ان کی سمپتی تھی اس کو جس کو جاگیر یا تو جاگیر یا پھر مینر کے نام سے جانا جاتا تھا مینر میں ایک قلعہ یعنی کہ مینر کے اندر ایک قلعہ تا تھا سیکڑوں اکڑ بھومیاں ہوتی تھی ان قلعوں کی رچنا وہ سجاوٹ سادھان ہوتی تھی یعنی کہ راجہ مہاراجو جیسی نہیں ہوتی تھی جو ان کے قلعے ہوتے تھے ان کی جو سجاوٹ تھی وہ سادھان تھی مینر کا بھو سوامی یعنی کہ جو مینر کا سوامی ہوتا تھا یعنی کہ جو مالک ہوتا تھا اپنی بھومی پر داس کسانوں سے کرسی کرواتا تھا یعنی کہ وہ جو مینر کا بھو سوامی ہے یعنی کہ جو مالک ہے دسوں سے اور کسانوں سے کرسی کرواتا تھا نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹویل مدھہ کال میں بھارت میں کسانوں کی ویمین سرینیوں کے بارے میں بتائیے آنسر دیکھیں مدھہ کالین بھارت میں کسانوں کی تین سرینیاں تھی پہلی ہے خودکاست کسان یہ وہے کسان تھے جن کے پاس بھومی کا بھومی کا مالکانہ ادھکار ہوتا تھا یعنی کہ تین سرینیاں تھی کسانوں کی مدھہ کالین بھارت میں سب سے پہلے آتے تھے خودکاست کسان اور خودکاست کسان ان کو کہتے تھے جو جمینوں کے مالک ہوتے تھے یعنی کہ ان کا جمینوں کا مالکانہ حق ان کے پاس ہوتا تھا پہی کسان یہ کسان دوسرے گاؤ میں جا کر کھیتی کرتے تھے یعنی کہ یہ وہ کسان تھے جو دوسرے گاؤ میں جا کر کسی دوسرے کی زمین پر کھیتی کرتے تھے ان کو کہتے تھے پاہی کاست اس کے بعد ہے مجاریہ مجاریہ یا مجارے یا مجاریہ وہ کسان ہوتے تھے جو کسی بڑے زمیدار کی بھومی پر کرسی کرتے تھے تتہا انہیں اوپج کا ایک بھاگ پرابت ہوتا تھا یعنی کی مجاریہ ان کو کہتے ہیں جو بڑے زمیدار ہوتے تھے ان کی زمین پر یہ کھیتی کرتے تھے اور جو بھی انا اوپج ہوتی یعنی کہ پیداوار ہوتی اس کا ایک حصہ ان کو ملتا تھا محنت تارنے کے طور پر نیکس کچھ ہے نا بھکتی آندولن کیا تھا آنسر دیکھیں مدہ کالین بھارتی سماج کی پرمکھ ویسیشتہ بھکتی آندولن کا پرچار پرسار تھا دوسرا ہے مدہ یگ میں بھارتی سماج کو کرم کانڈو اندھ ویسواسو تتھا بھید بھاو سے مکت کر اس کے آتم ویسواس اور آتم سمان کو جاگرت کرنے کے لیے بھکتی آندولن کا ادھے ہوا اس کے بعد ہے رامانند گرو نانک دیو چتنے مہاپربو دادو دیال نام دیو تکارام روی داس کبیر داس میرا بائی وے انے پرسید بھکتی سندھ تھے نیکس کچھ ہے مارٹین لوتھر نے نعمت کی نیو کیوں رکھی آنسر دیکھیں پانچویں صدی میں رومن سامراجے کے پتن کے بعد اراجکتہ کی ستھیتی میں لوگوں نے اپنی بھومی چرچ کو دان کر دی یعنی کی پانچویں صدی کے اندر جب رومن سامراجے کا پتن ہوا تو وہاں پر اراجکتہ کی ستھیتی ہوگی اراجکتہ کی ستھیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ستھیتی جہاں پر کوئی راجہ نہیں ہوتا کوئی نیم قانون نہیں ہوتا لوٹ خسوٹ چلتی رہتی ہے ایسی جو ستھیتی ہوتی ہے اس کو اراجکتہ کی ستھیتی کہتے ہیں یعنی کی جو نیم اور قانون ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایسی ستھیتی کے اندر جو ہے لوگوں نے اپنی بھومی چرچ کو دان کر دی پرینام سورپ گرجہ گھر بڑی بڑی جاگیروں کے سوامی بن گئے یعنی کی اس کا پرینام یہ ہوا کہ جو گرجہ گھر تھے وہ بڑی بڑی جاگیروں کے سوامی بن گئے پوپ کی سaktی میں وردی ہوئی چرچ کے سaktی سάλی ہونے سے پوپ کی نیرنگ کستہ بڑھنے لگی یعنی کی جب جو چرچ تھا وہ سaktی سالی ہوا تو اس کے جو پوجاری ہوتے ہیں چرچ میں ان کو پوپ کہتے ہیں اور وہ نرنکوش ہو گئے یعنی کہ ان کے اوپر کوئی انکوش نہیں تھا وہ اپنی منمانی چلانے لگے یعنی کہ پوپ جو ہے اپنی منمانی چلانے لگے اندویسواس بڑھتا گیا چرچ کے ادھیکاری برسٹ ہو گئے یعنی کہ جو چرچ میں کام کرنے والے ادھیکاری تھے وہ برسٹ ہو گئے اتھے چرچ کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھنے لگی اور اسی کو ہی کہتے ہیں نیا مت نیکسٹ کوسٹن ہے عیسائیت وے اسلام کے مدھر ٹکراو سے یوروپ میں کیا ساماجیک بدلہ ہوا ہے یعنی کہ عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگ اور اسلام دھرم کے ماننے والے لوگوں کے بیچ جو ٹکراو ہے یعنی کہ ید ہوئے اس سے یوروپ میں کیا ساماجیک بدلہ ہوا ہے تو پہلا پوئنٹ دیکھیں یوروپ میں داسوں کو سوٹنترتہ پرابت ہوئے یعنی کہ جو داس تھے یوروپ کے اندر وہ آجاد ہو گئے لگ بھگ دو سو ورسوں تک ہوئے سنگرس میں سامانتوں کے بھاگ لینے سے ان کی جاگیروں کی دیکھ بال ان کی ستریوں نے کی جس سے ان کی ستیتی میں سدھار آیا یعنی کہ یہ جو سنگرس تھا وہ دو سو سالوں تک چلا تھا اور اس سنگرس میں جو تھے سامانتوں نے حصہ لیا تھا تو جو ان کی پتنیاں تھی جو ان کی جائدات تھی ان کو سنبھالتی تھی جس سے جو ہیں جو ستریاں تھی یعنی کہ جو ان کی پتنیاں تھی ان کی استیتی میں صدھار آیا اس کے بعد ایسیا و ارب سے سمپرک ہونے سے یوروپ کے لوگوں کے خان پان رہن سہن آبو سنو تتھا ساج سجا میں پریورتانایا یعنی کہ اس ید کے دوران یعنی کہ اس لڑائی کے دوران جو یوروپ تھے ان کا سمپرک ایسیا اور ارب سے ہوا یعنی کہ ایسیا کے دیسوں سے اور ارب کے دیسوں سے یوروپ کے دیسوں کا سمپرک ہوا جس سے یوروپ کے دیسوں کے اندر جو کھان پان تھا رہن سہن تھا آبوسن جو وہ پہنتے تھے تتہا ساتھ سجا میں جو چیز وہ یوز کرتے تھے اس میں پریورتن آیا نیکس کونس ہے بھارت کو سونے کی چڑھیا کیوں کہا جاتا تھا آنسر دیکھیں بھارت پراشین کال سے ہی سب بھے وکسیت اور انت دیس رہا ہے بھارت کی گنتی دنیا کے سب سے امیر دیسوں اور سمپن دیسوں میں ہوتی تھی یہ اپنی سمردھی وے سونے کی پرچورتہ یعنی کہ سونا جو تھا ادھیک ماترہ میں تھا کے کارن ویسو میں پرسید تھا اور اس وجہ سے یہ جو ہے پورے ویسو میں بھارت پرسید تھا اور اسی لئے بھارت کو سونے کی چڑھیا کہتے تھے یعنی کہ پراشین کال سے ہی بھارت جو ہے سب بھے وکسیت اور انت دیس تھا اور اس کی گنتی جو ہے بھارت کی گنتی دنیا کے سب سے امیر دیسوں میں ہوتی تھی اور اسی سمردھی اور یہاں پر جو ہے سونے کی ماترہ جو ہے ادھیک ہوتی تھی اسی وجہ سے ہی جو ہے بھارت کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا نیکس کوششن ہے ترائین کا پرثم یود کب وے کس کے بیچ ہوا اس یود کا کیا پرنام ہوا آنسر دیکھیں ترائین کا پرثم یود گیارہ سو اکیانوے اسوی میں پرتی ویرات چوہان اور محمد گوری کے بیچ ہوا اس یود میں محمد گوری کی ہار ہوئی اگلا کوششن ہے کرنال کا یود کب وے کس کے بیچ ہوا اس یود کا کیا پرنام ہوا آنسر دیکھیں کرنال کا یود چوبیس فروری سترہ سو انتالیس اسوی کو نادرسہ وے دلی کے ساسک محمد سا کے بیچ ہوا اس یود میں محمد سا کی ہار ہوئی نیکس کوششن ہے کوششن نمبر نائنٹین بھارت پر محمود گزنوی کے آکرمنوں کے کیا پرباؤ پڑے آنسر دیکھیں پہلا ہے محمد پہلے تو یہ جان لیجئے کہ محمد گزنوی نے جو ہے بھارت پر سترہ بار آکرمن کیا تھا اب دیکھیں پہلا پوائنٹ محمود گزنوی کے آکرمنوں کے دوران انیک لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی کہ جب اس نے آکرمن کیا تو اس سمعے پر اس نے جو ہے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا دوسرا پوائنٹ ہے محمود گزنوی بھارت کی اسیم دھن سمپدہ لوٹ کر اپنے دیسے لے گیا یعنی کہ جو بھارت کی جو دھن سمپدہ تھی اس کو لوٹ کر وہ اپنے دیسے لے گیا اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے محمد گزنوی نے بھارتیے گیان کلا ویس سنسکرتی کے کیندروں کے روپ میں اُبرے نگرکوٹ کروچھتر تتھا مطرہ کے مندروں کو نشٹ کر کے بھارتیے سنسکرتی کو بھاریہانی پہنچائی اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے اس کے آکرمنوں کے فلسورو بھارت میں اسلام دھرم کا پرچار ہوا کیونکہ وہ مسلم تھا وہ مسلم دھرم کو مانتا تھا اس لئے اس نے کیا کیا کہ بھارت کے لوگوں کو جبردستی اسلام قبول کروایا اور اپنے دھرم کا بھارت کے اندر پرسار کیا یعنی کہ فیل آیا نیکس کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی سامراجہ واد کی ویسے استائیں بتائیے پہلا پوائنٹ ہے سامراجہ واد میں کسی سکتی سالی دیش دوارہ کسی کمزور دیش کی راجنی تک آر تک ویسانسکرتک سوشن کیا جاتا ہے یعنی کہ سامراجہ واد کی سے کہتے ہیں جس کے اندر ایک طاقتور دیش کمزور دیش کی جو راجنی تک ہے آر تک ویسانسکرتک سوشن کرتا ہے اس کے بعد ہے سامراجہ وادی دیش کے دوارہ اپنے ادھین دیش کی جنتہ کے ہیتوں کو اندکھے کی جاتی ہے یعنی کہ جو سامراجہ وادی دیش یعنی کہ ایسا دیش جو دوسرے دیش کے اوپر ایک طرح سے راج کر رہا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا جو ہیت ہے اس کو سامراجہ وادی دیش اندکھا کر دیتا ہے اس کے بعد ہے سامراجہ وادی دیش اپنے ادھین دیش کے پراکرتک سنسادنوں کا بھرپور سوشن کرتا ہے یعنی کی جو دیش اس کے آدھین ہے سامراجی وادی دیش کے اس کے اندر جو بھی پراکرتک سنسادن ہے ان کا وہ بھرپور اپیوگ کرتا ہے یعنی کی ان کا اپیوگ اپنے لیے کرتا ہے اس کے بعد ہے سامراجی وادی دیش اپنے آدھین دیش پر اپنی سنسکرتی و دھرم کو بھلپور وقت لاغو کرتا ہے یعنی کی یہ مان لیجئے کہ وہ ایک طرح سے گلام ہے دیش اس کا تو وہ اپنے گلام دیش کے اوپر اپنی سنسکرتی بھی تھوپ سکتا ہے اور اپنے دھرم کو جو ہے جبردستی جو ہے لاغو کروا سکتا ہے یعنی کی دھرم کو ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے اس کے بعد ہے question number 21 آدھونک یک کا سامراجی واد پراچین سامراجی واد سے کس پرکار بھند تھا پہلا پوئنٹ دیکھیں آدھونک سامراجی واد پراچین سامراجی واد کی طرح سینک یا رازنیتک سامراجی واد نہیں تھا یعنی کی سینکتاقت اور رازنیتک طاقت کے طاقت سے جو ہے اس کو اس کو اپنے آدھین نہیں کیا دوسرا پوئنٹ ہے یہ ہے سامراجی واد نو سامراجی واد یا اپنیویس واد نو اپنیویس واد کے نام سے جانا جاتا ہے تیسرا پوئنٹ ہے اسے آرثک سامراجی واد بھی کہا جا سکتا ہے اور چوتھا پوئنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں سانسکرتک سامراجی واد کی جھلک بھی تھی نیکسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ٹنٹی ٹو ٹریپل جی کی نیتی کیا تھی آنسر دیکھیں بھوگولک خوزوں کے فلسروپ کولمبس دوارہ امریکہ کی خوز نے یوروپیہ دیسوں میں سونے کے سنگرے کی پرتیس پردہ یعنی کی کمپٹیشن شروع کر دیا دوسرا پوئنٹ ہے سمست یوروپ میں یعنی کی پورے کے پورے یوروپ میں ادھیک سورن یعنی کی سونا ادھیک سمردی ادھیک کرتی کا نعرہ بلند ہوا یعنی کی یہ نعرہ دیا گیا کہ جس کے پاس جتنا سونا ہوگا اس کی وہ اتنا ہی امیر ہوگا اور اس کی اتنی ہی کرتی ہوگا یعنی کی وہ اتنا ہی پرسید ہوگا اب سبھی یوروپیہ دیسوں کا دھیان ٹریپل جی یعنی کی گولڈ گلوری اور گوڈ ارثارت سونا کرتی ایوام اس ور پر کیندریت ہو گیا اپنی ویسوں کی ستھاپنا سے یوروپیہ دیسوں کو سونا بھی ملا کرتی بھی فیلی ایوام دھرم کا پرچار بھی ہوا نیکس پوئنٹ ہے ٹریپل جی کی نیتی اپنی ویسوں کی ستھاپنا کا ایک کارن تھی اپنی ویس کا ارث ہوتا ہے کسی دیس کو اپنے ادھین کر لینا اس کو اپنا اپنی ویس بنا لینا نیکس کوئشن ہے کوئشن نمبر ٹونٹی اوڈیوگی کرانتی سے آپ کا کیا بھی پر آئے ہیں آنسر دیکھیں اٹھارویں ستابدی کے اترارد میں یوروپ میں اتپادن کی تقنیق میں انیک پریورتن ہوئے یعنی کی اتپادن وستووں کے بنانے کی جو تقنیق تھی اس میں بہت سارے پریورتن ہوئے ان پریورتنوں کے پرینام سروپ گرہ اوڈیوگ کے ستھان پر بڑے بڑے کارکھانوں کا نرمان ہوا یعنی کی نئی نئی تقنیق کا ایزاد ہوا تو جو گرہ اوڈیوگ تھے یعنی کی جو اوڈیوگ چھوٹے لیول پر تھے اس کی جگہ پر بڑے بڑے کارکھانے بن گئے اس کے کارنن ہاتھ کی اپیکسہ مسین سے کارکھانوں میں ادھیک اتھپادن ہونے لگا یعنی کی ہاتھ سے اتھپادن کم ہوتا تھا اور جب اوڈیوگ کارانتی ہوئی تو مسینوں کا یوز ہونے لگا اور مسینوں کی وجہ سے اتھپادن بڑھ گیا انہی پریورتنوں کو اتھپادن کارانتی کہا جاتا ہے اور یہ جو پریورتن ہوئے یعنی کی جو چھوٹے اتھپادن کارانتی وہ بڑے نیکس کوششن ہے کھلے دوار کی نیتی کیا تھی اور یہ نیتی کس نے دی تھی آنسر دیکھیں انیس وی ستابدی کے آرمب میں انیک یوروپی دیش چین میں اپنا پرباو بڑھا رہے تھی اسی سمیں امریکہ بھی اس سامراج وادی دوڑ میں سامل ہو گیا امریکہ نے کھلے سبھی وی دیش سختیوں کے لیے ایک سمان سرطوں پر کھول دی جائیں اس بات کو سبھی دیش نے مان لیا کھلے دوار کی نیتی کا مطلب کیا تھا کہ انیس مستابدی کے اندر جو یوروپی دیش تھے وہ سبھی چین کے اندر اپنا پرباو بڑھا رہے تھے اور سمیں امریکہ بھی اس سامرہ جواد کی دوڑ میں بڑھ گیا اور اس نے کھلے دوار کی نیتی دی اس نیتی کے اندر امریکہ نے چین کے بندرگاہ سبھی دیش کے لیے ایک سمان سرط پر کھول دی جائیں سبھی دیش کے لیے ایک جیسے سرط اور سب کے لیے جو ہیں وہ بندرگائیں کھول دی جائیں یعنی کہ سبھی دیش جو ہیں ایک جیسی سرط کے اوپر وہاں پر ویاب کر سکتے تھے اور اس بات کو سبھی دیش وں رینڈ نامک پلیگ کمیشنر کی نیوکتی کی رینڈ نے پونہ میں لوگوں کے گھروں اور مندیروں میں بے روک ٹوک پرویس کر عام جنتہ میں ایس انتوس اتہ دامدر چاپے کر اور بال کرسن چاپے کر نامک دو بھائیوں نے 22 جون 1897 اسمی کو رینڈ کی گولی مار کر یعنی انیس ستانوے میں پونہ پلیگ فیل گیا تھا اور اس سے نپٹنے کے لئے رینڈ نام کا انگری جی افسر تھا اس کو نکت کیا گیا اور یہ لوگوں کے گھروں کے اندر بے روک ٹوک پرویس کر جانا شروع کر دیا جس جو عام جنتہ تھی وہ ناراض ہو گئی اور اس لئے ان دونوں بھائیوں نے جو ہے اس کی ہتھی کر دی بائیس جون اٹھارہ سو ستانوے کو نیکس کوشن ہے بھارت کے سوطنترتہ آندولن میں سیام جی کرسن ورما کا کیا یوگ دان تھا آنسر دیکھیں پہلا پوئنٹ ہے سیام جی کرسن ورما پسچمی بھارت کے کاتھیا وارڈ کے نیواسی تھے انہوں نے کیمبریز ویسے ویدہ لے سے کانون کی سکھ گرین کی دوسرا پوئنٹ ہے انہوں میں ورما جی نے بھارت سو ساسن سمیتی کا گٹھن کیا جسے پرائے انڈیا ہاؤس کہا جاتا تھا اس کے بعد اگلا پوئنٹ ہے انہوں نے ایک سماچار پتر انڈیا سوسولوجسٹ شروع کیا اس کے بعد ہے ورما جی نے بھارتیوں کے لیے ایک ایک ہزار روپے کی چھیں فیلو سپ بھی آرم کی جس کے کارن سگر ہی انڈیا ہاؤس بھارتی کرانتے کاریوں کا کندر بن گیا سو تنتر تا بھارت نے فرانسی سی پرتگالی چھتروں پر کیسے عدی کار کیا یعنی جب انگریت چلے گئے تھے اس کے بعد فرانسی سی اور پرتگالی بھارت پر عدی کر رہے تھے کچھ چھتروں پر تو کہتا ہے ان چھتروں کو جو ہے ان کے عدی سے کیسے مخت کرایا گیا تو پہلا پوائنٹ ہے بھارت کالی کٹے یعنم چندر نگر جیسے ستھان فرانسی سی کے عدی میں تھے یہ سبھی چھتر فرانسی سی سرکار نے 1954 عشوی میں لوٹا دی اس کے بعد گووہ دامن اور دادر اور نگر حیویلی جیسے ستھانوں پر پرتگالی کا عدی کار تھا بھارتی سینہ نے 1961 اس وی میں پرتگالی کو بھارت سے خدی دیا یعنی کہ بھگا دیا اس کے بعد بھارتی ویدیش نیتی کے پرمکس تھمب کون سے تھے تو پہلا ہے پنچ سیل دوسرا ہے گوٹ نرپیک ستا تیسرا ہے سوط تر ویدیش نیتی کا سنچالن چوت موسٹ امپورٹنٹ کوششن بورڈ ایگزام کے لیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بڈن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے